شیر کا بچہ یقیناً شیر ہی بنے گا وہاں اس کی کہی بھی تربیت ہو نسل و نصب کا فیصلہ زبانی کلامی نہیں بلکہ تلواروں کی چھاؤں میں ہوتا ہے حقیقی عشق تو وہ ہے جو جذبہِ عمل کو اور بڑھکا دے میرا نصب کیا پوچھتا ہے میری تلوار خود میرے خون سے تجھے اگاہ کر دے گی بدشاہوں سے کیا خوف خوف تو بدشاہوں کے بدشاہ خدا سے ہوتا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ دند کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال شمہ بننے کے دعویٰ سے پروانہ بن جانا زیادہ باعث افتحار ہے وسوسے کی روئی کان سے باہر نکال تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں جس کے فعال شیطان اور دنندو جیسے ہوتے ہیں کریم لوگوں کے مطلق اس کو بدگمانی ہوتی ہے حدا تعالیٰ کے لیے خدمت کر حلقت کے در سے تجھ کو کچھ نہیں ملے گا جب تو کوئی غم دیکھے تو استغفار کر غم خالق کے حکم سے آتا ہے تو اپنے کام میں لگا رہے کچھ نہ کچھ عیب سب میں ہوتے ہیں فرق یہ ہے کہ اقل مند اپنے عیب خود محسوس کر لیتا ہے دنیا نہیں محسوس کرتی بے وقوف اپنے عیب خود نہیں محسوس کرتا دنیا محسوس کرتی ہے جو مہربانی کرنے والے کو کمینا سمجھتا ہے اس سے زیادہ کمینا کوئی دوسرا نہیں زمانہ کتابوں سے بہتر مولم ہے جو بات کسی کو دینے میں ہے وہ لینے میں نہیں اللہ کے نافرمان کا جام بہت ہفناک ہے گناہ اس قدر کم کر کہ ان کی عقوبت کی تاب لا سکے جب حوصہ تجھ پر غلبہ پائے تو خاموشی احتیار کر اپنے تھوڑے کو دوسروں کے زیادہ سے بہتر جان ایسے فائدے سے درگزر کر جو دوسروں کے نقصان کا باعث ہو دوست اس کو سمجھ جو خلوت میں تیرے عیب تجھ پر ظاہر کر کے تجھے تنبیح کرے اور تیرے پیچھے لوگوں میں تیری تعریف کرے اور مصیبت کے وقت تیری ہمراہی کرے جب کوئی راستگوئی میں مشہور ہو گیا اگر وہ مسلحت کی بنا پر کسی وقت جوٹ بھی بولے تو سچ سمجھا جاتا ہے برحلاف دروگ گو کے اگر سچ بھی بولے تو جوٹ خیال کیا جائے گا جب کسی شخص کو دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہوئے پاؤ اسے اپنے دوستوں کے زمرے سے ہارج کرو خشام دی شخص تمہاری برائیوں اور بلائیوں دونوں کو پسندیدہ بتلائے گا